ہیلو دوستو بلکم بیک ٹو مائی چینل آج شیئر کرنے والی ہوں میں آپ کے ساتھ آلو گووی کی بڑیا سی مجیدار سی ریسپی یقین مانئے یہ ریسپی بہتی سرل طریقے سے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بینہ لیسون پہ آج کے بہتی تیسٹی اور بہتی کم سمیہ میں بن کے تیار ہونے والی سبجی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بات جرور ٹرائے کریے گا سب سے پہلے کڑائی کو رکھا ہے گرم ہونے کے لیے اور اس میں ڈال دیا ہے مستر آئل آپ جس آئل کو کھانے میں یوچ کرتے ہیں اسی آئل میں سبجی کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ کے قریب مستر آئل ایڈ کیا ہے اس کے بعد آئل جیسے ہی گرم ہوا میں نے یہاں پہ آدھا چمچ کے قریب جیرہ ڈال دیا تھا جیرہ اسچے سے پک جائے گا تو یہاں پہ میں نے چھوٹا فول گو بھی لیا تھا اور اس کے بعد تین سے چار میڈیم سائچ کے آلو لیے تھے ان کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا چھوٹے پیسز میں اور اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ ان دونوں ہی چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں تھوڑا سا ہلدی پاوڈر ایڈ کر دوں گے ساتھ ہی نمک ایڈ کر دیں گے تیسٹ کے انوصار اس کے علاوہ میں ان میں کوئی بھی ایسٹر مصالے ایڈ نہیں کروں گے صرف ہلدی پاوڈر اور نمک کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو اس طریقے سے ہم اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد اس کو ہم کور کر کے اچھے سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جاندہ نہیں پکانا ہے صرف تھوڑا سا ہی یہاں پہ ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں پر ایک ہم مسالہ تیار کریں گے سبجی میں ڈالنے کے لیے تو اس کو ہم مدھکن سے کور کر کے اچھے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا مسالہ تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے مکسی جال لے لیا ہے اس میں بڑے سائچ کا لال ٹماٹر ہی لیجئے گا کوشش کریے گا ہرا ٹماٹر ہو تو چل بھی جائے گا لیکن کوشش کریے گا لال ٹماٹر ہی لیں دو ہری مرچی ایٹ کی ہیں ساتھ میں ایک ادھرک کا چھوٹا سا ٹکڑا ایٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے دھنیا پاوڈر ایٹ کیا ہے ایک چھوٹے چمچ کی قریب اور آدھر چھوٹے چمچ کی قریب میں نے لال مرچی پاوڈر ایٹ کیا ہے کیونکہ ہری مرچی میری بہت سپائسی ہے اور اس کا ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے بینہ پانی ڈالے ہوئے یہاں پہ مکسی جال میں چلاتی ہوئے ایک میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا پیسٹ ون کے تیار ہیں اب ہم اپنی سبجی کے پاس چلتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میری جو سبجی ہے یہاں پہ میں اس کو بار وقت چلاتے رہیے گا نہیں تو یہ کڑھائی میں لگ جائے گی نیچے اور یہاں پہ ایک بار میں اس کو اچھے سے چلانے کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنایا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میری جو سبجی تھی تو 50% تک پک چکی تھی 50% ہم مسالے کے ساتھ ہی اس کو پکا لیں گے اس سے ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے بھن بھی جائے گا اور یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہوئے مکسی جال کو دھوتے ہو میں نہیں اس میں تھوڑا سا ہی پانی ایڈ کیا ہے ایک سے دو چمچے جاندہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اور ساری سبجیوں میں یہ مسالے کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پھر سے کبر کر کے اچھے سے پکائیں گے جب تک ہمارا مسالہ اچھے سے پکنا جائے اور یہ ایسے ہی یہ پک جاتا ہے بہت ہی اچھی خشبوں آنے لگتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم بیچ ویچ میں اس کو چلاتے جائیں گے ہماری جو سبجی اور مسالہ وہ اچھے سے پک چکا ہے کلر بھی آپ دیکھیں بہت اچھے سے چینج ہو چکا ہے اور خشبوں بہت اچھی آ رہی تھی اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے چاٹ مسالہ نہ ہو تو آپ کمچو پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھی میں اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ایڈ کروں گے کسوری میتھی سے بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ہاتھ سے کرتے ہوئی کسوری میتھی کو ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا پتی بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی جس سے ہماری جو کسوری میتھی اور دھنیا پتی کا جو فلیور ہے وہ سبجی میں آ جائے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دھنیا پتی بھی ایڈ کریے گا ساتھ میں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے سبجی ہماری اچھے سے پک چکی ہے اور دیکھیں بہت اچھے لگ رہی تھی دیکھنے میں کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بنی ہوئی تھی اور اس کو ہم کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہوا میری سبجی ایک دم پرفیکٹلی بن کے تیار ہیں اب آئیے یہاں پہ گیسٹ کو بند کر دیا تھا اور چلتے ہیں سرب کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں ایک باؤل لیا تھا اس میں میں سرب کرنے والی ہوں سبجی ایک بار جس طریقے سے میں نے آلو گووی کی سبجی کو بنایا ہے ایک بار آپ جرور ٹرائے کریے گا یکی مانیے یہ سبجی آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ کی گھر میں جب بھی آلو گووی آئے گی آلو آئے گی یا گو بھی آئے گی آپ اس سبجی کو بنانا پسند کریں گے یہ پوڑی سبجی کے ساتھ پوڑی کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ یا پھر آپ چاول یا پلاؤ کے ساتھ اس سبجی کو کھائیے گا یکی مانیے بہت تیسٹیو لگتی ہے کھانے میں لنچ وقت یا ٹیفن وقت یا کبھی بھی کچھوٹی کٹی بارٹی ہو تو آپ اس سبجی کو جرور بنائیے گا سب کو ہی بہت پسند آئے گی اگر میری ریسپی پسند آئے گی میرے چینل کو لائک شہ و سسکرائب جرور کریے گا کمنٹ آکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری یہ والی سبجی کیسی لگی اور ایک بات جرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اگر پسند آئے تو فیڈبیک دینا بے کو مت بھولیے گا میرے چینل کو سسکرائب کریے گا ملتی ہو نیسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جتک کے لیے بائی